بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوات میں پانچ سو کے قریب تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگرد واپس آ چکے ہیں اور آتے ہی پورے علاقے میں خوف و حراز پھیلا دیا ہے سوات میں بڑی تداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ سوات میں لوٹ آنے والے دہشتگردوں کو واپس افغانستان بھیجا جائے کیونکہ ان کے آنے سے علاقے کا امن و سکون تباہ ہو گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سوات میں طالبان واپس لوٹ آئے ہیں یا یہ کوئی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے آئیے اس بارے میں حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر چند تصویریں گردش کر رہی ہیں جن میں طالبان پہاڑی علاقوں میں چلتے بھیتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اسلا بھی ہیں ان تصویروں کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ طالبان خود نہیں آئے بلکہ حکومت پاکستان کی اجازت سے واپس آئے ہیں خیبر ٹی وی کے ڈائریکٹر حسن خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً چار سو سے پانچ سو کے لگ بھر تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگرد سوات کے علاقے میں واپس آ گئے ہیں یہ طالبان حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان چل رہے اس معاہدے کی صورت میں واپس آئے ہیں جو اس وقت کابول میں جاری ہے کابول میں جاری اس معاہدے میں یہ تیپ آیا ہے کہ طالبان واپس اپنے علاقے میں اگر جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے جائیں گے لیکن سوات میں واپس لوٹانے والے ان دہشتگردوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور آتے ہی مقامی لوگوں سے بھتہ اصول کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان آرمی پہلے ہی اس علاقے سے نکل چکی ہے اب یہ علاقہ صرف خیبر پختونخواہ کی پولیس کے کنٹرول میں ہے لیکن پولیس کو نہ تو دہشتگردوں کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس دہشتگردوں سے لڑنے کا سازو سمان ہوتا ہے اس لیے ان دہشتگردوں نے سوات میں سرعام بھتہ مانگنا شروع کر دیا ہے جو بھتہ نہیں دیتا اسے مار دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوات کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور حکمت وقت سے التجا کر رہی ہیں کہ ان دہشتگردوں سے ان کی جان چھڑوائیں اب ہوگا یہ کہ پاکستان آرمی کو ان کے خلاف دوبارہ سے آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ پولیس کے بس کی بات نہیں کہ ان دہشتگردوں کو اس علاقے سے نکال سکیں